اسلام علیکم یہ ہے نور بانوں کا کیچن کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں آج میں نے آپ کے لئے چکن مٹر کا سالن تیار کیا ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ سب کو میرے بہن بھائیوں کو بہت پسند آئے گی یہ ہیں تمام اجزاء اور مسالہ جات چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آلو آپ سکیپ بھی کر سکتی ہیں لیکن میں نے آلو شامل کی ہے اس میں ایک کلو چکن ہے پانسو گرام مٹر اور پانسو گرام آلو ہیں چلوے کو میں نے آن کر لیا ہے کراہی گرم ہو گئی اب اس میں گھی کو شامل کریں میں نے ایک پیالی گھی شامل کر لیا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم تین سے چار عدد پیاس شامل کریں گے جب پیاز لائٹ برون ہو جائیں انہیں ایک بلینڈر جگ میں نکال کر آدھے گلاس پانی کے ساتھ گرینڈ کر لیں اس سے مسالہ بہت ہی خشبوردار اور شاندار بنے گا اب یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آدھے گلاس پانی کے ساتھ اب اس کو گرینڈ کر لیں یہاں اب ہم شامل کریں گے ایک دودار چینی اور ایک سبز بڑی الائٹی اب ہم یہاں پر شامل کریں گے گرینڈ کیا ہوا پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اب ہم نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تاکہ پیاز کا کچھاپن دور ہو جائے اب میں یہاں پر شامل کروں گے ادھرک لسن کا پیسٹ اب ہم شامل کریں گے یہاں پر تین ادھر چاپ کیے ہوئے ٹماٹر اب میں تین ادھر چاپ کیے ہوئے ٹماٹر شامل کروں گی اب مسالہ کو بھوننے کے لیے تھوڑی دیر چھوڑ دیں اب ہم یہاں پر مسالہ جات شامل کریں گے نمک میچ گرم مسالہ حلدی پاورڈر اور دھنیا پاورڈر یہ دیکھیں میری اللہ کی شان ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلڑایا ہے اب ہم یہاں پر مسالے کو اچھی طرح بھوننے کے بعد شامل کریں گے ایک کلو چکن ہے اب اس میں ہم چمچ چلائیں گے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکن کو پانچ سے سات میرے نٹ بھوننے کے بعد پانی کا چینٹہ لگائیں اور اس کے بعد اسے اچھی طرح بھون لیں چکن کو اب ہم پانچ سو گرام مٹر شامل کریں گے اس میں ماشاءاللہ مہت ہی پیاری ہشبو آ رہی ہے تو لیجی اب ہم شامل کریں گے اس میں پانچ سو گرام آلو اس شیپ میں کٹے ہوئے آپ آلو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے آلو شامل کر لیے ہیں اب ان کو پانچ سے دس منٹ بھوننے کے بعد بھون لیا ہے اب ہم نے اسے پانچ سے سات منٹ اب ہم یہاں پر ایک گلاس پانی شامل کریں گے تاکہ سالن آلو چکن مٹر اچھی طرح سے گل کر سالن تیار ہو جائے اب میں آدھے گھنٹے کے لیے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو جی اب آدھا گھنٹہ گزر چکا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہشبو آ رہی ہے آپ بھی یہ ریسپی اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت ہی پسند آئے گی آپ اس سالن کو نان اور روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اب میں اس میں شامل کروں گی ہڑا دنیا ہڑا دنیا چلے کب ہم نے بند کر دیا اب میں اس سٹیج پر شامل کروں گی دو ہری مرچ کچی کٹی ہوئی ماشاءاللہ سالنہ بلکل تیار ہے اب ہم ڈی شاوٹ کریں گے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں اب نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ